نیوز ایٹی انڈیا پھر نظر آئے گی اور آج پورے دن پورے دیش کے نگاہے شمبو بورڈر پر لگاتا ٹکی رہی جہاں کوہرام مچا ہوا تھا اور جم کر ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا تصویر نمبر ایک ڈرون کو مارے پتھر تصویر نمبر دو سیمنٹڈ بیریکیڈ کو اکھڑ تصویر نمبر دین ڈرون سے آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے تصویر نمبر چار فلائی اوپر پر موجود ریلنگ توڑی تصویر نمبر پانچ دھوئے میں دھوپا شمبو بورڈر کسان آندولن میں کئی خنٹوں تک پانچاب ہریانہ بورڈر پر ہنگامہ چلتا رہا پٹیالا اور امبالا کی سیما پر پانچاب کی اور سے کسان ہریانہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کسان اپنی مانگو کو لے کر اڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح لگاتار دلی میں گھوسنے کے زد کر رہے ہیں مانگو پر سرکار کے ساتھ باتجیت بھی چل رہی ہے اور سرکار ماملے میں کوئی راستہ نکالنے کی پور زور کوشش میں بھی جھوٹی ہوئی ہے دلی کے سب ہی بورڈرز پر پہرہ پڑھا دیا گیا ہے اور سڑکوں پر بیریکیٹس لگا دیئے گیا ہیں تاکہ کسانوں کو دلی میں گھوسنے سے روکا جا سکے دلی پولیس کی طرف سے تمام تیاریاں لگ بھک پوری کر لی گئی ہیں دلی کے تمام بورڈر کو سیل کیا گیا ہے اور نہ کہ وہ سیل کیا گیا ہے بلکہ وہاں پر کنکریٹ کے پل بنا دیئے گیا ہیں بیریکیٹس لگا دیئے گیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے کس طرح یہاں پر بہت زیادہ کنٹینر کھڑے کر دیئے گئے ہیں اور یہ کنٹینر اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی لاپروہی نہ ہونے پائے اور تمام کسانوں کو پھلہ حال انٹری نہ دی جائے لیکن لگا تار اپیل کے بعد بھی کسان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے شمبھو بورڈر پر ہنگامہ کر رہے کسانوں کو پولیس نے پہلی بار دوپہر گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ پر آکشن لیا دراصل اس وقت کسان پولیس کی پہلی بیریگریڈنگ کو پار کر دھوڑ پھوڑ کر رہے تھے وہ دوسری بیریگریڈنگ کی درب بڑھ رہے تھے تب ہی پولیس نے آکشن لیتے ہوئے پہلی بار آنسو گیس کی گولے کا استعمال کیا اس گسے کے بیچھے کسانوں کی کئی مانگے ہیں شمبھو بورڈر پر آنسو گیس کے گولے چھوڑتے ہی کسان تھوڑی بیر کے لیے پیچھے ضرور ہٹیں لیکن پھر دوسری بار قریب دو پہر 12 بج کر 18 منٹ پر آندولنکاری ایک بار پھر پولیس سے اولچ گئے اس بار بھی پولیس کی اپیل بے اثر ثابت ہونے لگی یہاں تک کہ گرون سے آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے تاکہ ایڈ تیتر بیتر ہو جائے دو پہر میں دو بجے کے قریب کسانوں نے بیریگریڈنگ کو تیسری بار توڑنے کی کوشش کی پولیس لگاتار کسانوں سے سیم رکھنے کی اپیل کر رہی تھی لاؤڈ سپیکر پر بار بار کسانوں سے شانتی کی اپیل کر رہی تھی لیکن کسان آترامت نظر آ رہے تھی کئی کسانوں نے ڈھونڈ پر پتھر فینکنے کی کوشش شروع کر دی شمبو بارڈر پر کئی گھنٹوں تک یہ ہنگامہ ایسے ہی چلتا رہا اور پولیس بھی اسی طرف پر دیروت کرتی رہی لیکن کسانوں کی بھیڑ کے آگے پرشاسن بے بس نظر آنے لگا اور توپہر دھائی بجے کے بعد شمبو بارڈر پر کسانوں نے جم کر بابال کیا اور ایک فلائی ور کی ریلنگ کو ہی اوکھاڑ کا فل دیا کسانوں کے اوکر پردرشن نے دیش کو چونکا دیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کسانوں کے گھسے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے سرکار دعوے کرتی ہے کہ پنجاب کے کسانوں کے لیے کافی کچھ کیا گیا ہے سال 2014 سے 2024 تک کے کام کاج پر گھور کریں تو دھان کی MSP میں 64% کا اضافہ کیا گیا ہے گیہو کی MSP 58% تک پڑھائی گئی ہے پچھلے چھے ورشوں میں اورورک کے لیے 55,000 کروڑ روپے کی سبسیٹی دی گئی ہے پنجاب کے کسانوں کو پہلے کے 41,162 کروڑ کی طولنہ میں 60,313 کروڑ کا ریائیتی لون دیا گیا ہے 2016 سے کسانوں کو پی ایم فصل بیما یوجنا کے تحت 8,000 کروڑ روپے سے زیادہ دیئے گئے ہیں اور سال 2019 سے 19,74,000 کسانوں کو پی ایم سممان ندھی کے تحت 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا بھوکتان کیا گیا ہے سرکار اپنے کام گناتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ وہ باقی سبھی مانگو پر بھی ویچار کرنے کے لیے تیار ہے کسانوں کے ہیتوں کی جہاں تک بات ہے یہ سرکار پوڑ روپ سے اوپن ہے کہ ہم اس کا سمادھان نکال سکتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں پر جدی راجنیت سے پریریت ہو کر کے اور اپنے مہتوکانچھا کو لے کر کے کچھ راجنیتک دل جدی اپنے ہیتوں کی رکشہ کے لیے اس کا اپیوک کرے گا تو کسانوں کا اہیت ہوگا اور ہم کسانوں کا اہیت نہیں چاہتے ہیں کسانوں اور کیندر سرکار کے بیچ ہوئی بیٹکوں کا دور لگاتار جاری ہے چنڈی گھر میں کسان سنگٹھنوں اور کیندر سرکار کے بیچ پانچ گھنٹے تک بیٹھک ہوئی بیٹھک میں بجلی ادنیم 2020 کو رد کرنے پر چرچہ ہوئی یوپی کے لکھیم پر کھیری میں مارے گئے کسانوں کے پریجنوں کو موابزہ دینے پر بات ہوئی کسان آندولن کے دوران کسانوں پر درج مقدموں کو واپس لینے کی چرچہ کی گئی اس بیٹھک میں سرکار اور کسان سنگٹھنوں کے بیچ کئی مددوں پر زیمتی بنی لیکن ایویسپی گیرنٹی کسان کرز مافی پر ابھی بھی ماملہ پھنسا ہوا ہے وہیں سوامی ناثن آیوک کو لے کر بھی سرکار اور کسان سنگٹھنوں کے بیچ بات نہیں بن پائی کیندر سرکار کے ساتھ بیٹھک کے بعد کسانوں نے کیندر سرکار پر آروپ لگانے شروع کر دیئے ہیں کسان نیتاؤں نے کیندر سرکار پر ان کی مانگوں کو گمبھیٹا سے نہیں لینے کا آروپ لگایا ہے کسان نیتاؤں کی طرف سے کیندر سرکار پر ٹائم پاس کرنے کا بھی آروپ لگایا گیا کسان نیتاؤں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم مسپ کے مددے پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن سرکار نے ہماری کوئی مانگ نہیں مانی پچھلی بار کی طرح اگر اس بار بھی کسان دلی کے اندر گھسنے میں کامیاب رہے تو اس سے دلی انسی آر کی پریوہن بیوستہ پر پورا اثر پڑ سکتا ہے اور اسی لئے کسان آندولن کو دلی کے بارڈر سے آگے نہیں بڑھنے دینے کی پوری کوشش پرشاشن کر رہا ہے دلی کے بارڈر سے آگے ہیں